اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و سیاء لمن لزین ازال موئی من قلیبن یا کلیبن صلوات اللہ محمد وعالی محمد آج دیکھئے ایک نئے موضوع کی جانبیں بڑھ رہے ہیں اس کا آداز کر رہے ہیں وہ موضوع ہے مختار نامہ معاملہ یہ ہے کہ حضرت مختار سقفی جو کہ انتہائی عظیم شخصیت کے حامل ہیں اور بعض معاملات کی وجہ سے ان کی شخصیت کو بڑا متنازع بنا دیا تو مختار نامے میں اس سرکار کی شخصیت پر اچھا انداز سے بعد ہوگی یہ آٹھ دس جلسے ہوں گے تو کوشش کریں گے اس میں تفصیل کے ساتھ سرکار کی زندگی ان کا قیام کہ آئمہ ان کی تحریک سے راضی تھے یا نہیں راضی تھے ان پر کیا کیا انضامات ہیں اور ان ان الزامات کے کیا کیا جوابات دیئے گئے اب دیکھئے معاملہ یہ ہے تاریخ لکھنے والوں کی ایک تو مجبوری یہ ہوتی ہے کہ تاریخ لکھنے والے عام طور پر اس وقت کا جو حاکم ہوتا ہے اسے خوش کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے ہاں ایک اسطلاح استعمال ہوتی ہے نا بکے ہوئے کلام تو مشکل یہ ہے کہ جو تشیعیوں کے ساتھ تاریخ والوں نے ہمیشہ ظلم ہی کیا ہے چاہے وہ بنو عباس کا زمانہ ہو بنو عمیہ کا زمانہ ہو یا اس سے پہلے کا سٹلا ہو یہ زیادی سی بات ہے اہلے بیت ادھار اور ان کے ماننے چاہنے والوں کیا کہ ان حقیقی حقائق وہ لکھتے تو ان کا کھانا پہی نہ بند ہو جاتا تو انہیں لازمان جو ہے ان کی خوشمودی چاہیے تھی جو اس وقت کے حاکم تھے اور ان کی خوشمودی اسے اسی وقت اسی وقت مل سکتی تھی جب وہ لکھیں جو حقیقت سے برعکس ہو اب اس وجہ سے دیکھئے ہوتا یہ کہ بہت ساری ایسی شخصیات جن کا بڑا واضح ترین کردار ہوتا ہے جنہوں نے وقت کے ظالم کو لڑکارہ ہوتا ہے اس کے خلاف اگینس کھڑے ہوتے ہیں ہوتا کیا اسے بڑا اس طرح مبہم بنا دیا جاتا ہے اس کی شخصیت کے ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیا جاتا ہے اصل ہوتا کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کا سبب کیا ہے وہ اس کی شخصیت پر اس واسطے متنازع بناتے ہیں کہ آگے جا کے دیکھیں وہ ہمارے ہاں ایک جملہ اکثر و بیشتر استعمال ہوتا ہے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے صحیح ہے تو وہ اس واسطے ہی انہیں متنازع بناتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے اپنا آئیڈیل ماننے لگے لوگ اسے اپنا آئیڈیل ماننے لگے اور کل جا کے پھر کوئی مختار ایسانی پیدا ہو جائے کل جا کے پھر اب دیکھیں کیسی کیسی شخصیات ہیں جنہیں متنازع بنایا گیا جناب مختار ابھی میں انشاءاللہ آگے آج روایتیں پیش کروں گا کہ مولا اکایڈا ان کا نام کس نے رکھا مولا اکاینات نے ان کے متعلق کیا کہا رسول خدا نے ان کے متعلق کیا کہا مولا اکاینات کے بعد امام حسین نے ان کے متعلق کیا کہا سید سجاد نے ان کے متعلق کیا کہا امام باکن نے ان کے متعلق کیا کہا امام صادق نے ان کے متعلق کیا کہا لیکن کیسا متنازع بنا دیا گیا بس قسمتی تو یہ ہے کہ ہمارے خود کے بعد علماء جو ہیں وہ بھی بعض ایسی روایتوں کا سہارہ لیتے ہیں جو ان کے خلاف ہے جو ان کے برعکس ہے جناب محمد حنفیہ کیسی شخصیت ہے یہ استاد ہیں جناب مختار سقافی کے جناب محمد حنفیہ استاد ہیں فرزند مولا کائنات لیکن انہیں بھی متنازع بنا دیا گیا لیکن ان کا بڑا واضح کردار ہے اس کے علاوہ جناب زید شہید زیدی ساداد جو ہے جناب زید ایک واضح تنی شخصیت کے حامل ہیں لیکن بہرحال ان کے خلاف بھی بہت ساری چیزیں آپ کو ملے گی یحییٰ بن زید اور جناب محمد ابن مسلم اور بہت ساری ایسی شخصیت ہیں جن کے متعلق آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گی جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے لیکن بہرحال وہ یہ ہے کہ تاریخ دانوں نے اس واسے انہیں متنازع کیا تاکہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت کو متنازع کیا جائے اور آگے جا کے کوئی مشکل پیشنا ہے ملکہ ایک سر بات ابھی ادھر دیجئے اب سوال یہ ہے کہ جناب مختار سقفی پہ الزامات کیا پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ ان کے خلاف الزامات کیا پھر اس کا جواب بھی آئے گا الزامات سنیے گا ایک الزام سر سے پہلا جناب مختار پہ یہ لگایا جاتا ہے وہ جناب مختار سقفی ثانی کے چانے والے تھے اور آگے جا کے جب آپ کو سنسلے انشاءاللہ دوسرے تیسرے جلسے میں جب ہماری بات ہوگی تو آپ کو اندازہ آپ اندازہ لگائیں گے کہ اوہ سو دور معاملات ہیں اور اتنی سخت نفرت ہے اہل بیت ادھر کے دشمنوں بلکہ سوی ظالم سے جناب مختار سقفی کے ہاں لیکن تاریخ نے کیا لکھا وہ ان کے چانے والے تھے دوسرا ارزام سنیے دوسرا ارزام یہ لگایا گیا کہ جناب مختار سقفی جو ہیں وہ سید سجاد کو امامی محمد حنفیہ وہ امامات جو کہ بالکل غلط بات ہے آگے انشاءاللہ تاریخ سے ہم پیش کریں گے اگرچہ ان کے استاد ہیں تلوار چلانا محمد حنفیہ نے سکھائی ہے جناب مختار اور قرآن و حدیث کی تانیم محمد حنفیہ نے دیا ہے اچھا بھئی تیسرا ارزام سنیے گی تیسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب مختار نے جب نو ربیل اول کو کچھ سر بجوائے تھے کچھ تاہیب بجوائے تھے امام سجاد کے ہاں تو امام سجاد نے یہ کہہ کے واپس کر دیئے تھے بھئی ہمیں کوئی تاہیب نہیں چاہیے کوئی سسلہ نہیں چاہیے تم نے ہمارے عامل کو زندہ نہیں کیا اور ہم تم سے راضی نہیں ہیں تم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی تعریف کیا انشاءاللہ آگے روایتیں آئیں گے اور خدا کی قسم روایت میں ملتا ہے جب سرکار نے سر دیکھے نا سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جانے کے بعد خدا کا شکر بجا لائے اور ایک جملہ کہا سیدہ سجاد نے خدایا تیرا شکیہ تو نے وہ کیا جو میں چاہتا تھا تو جب سیدہ سجاد سے پوچھا گیا وہ جملے کا مقصد کہ جب میرے بابا کا سار یہ عمر سار لائم کے پاس آیا تھا وہ ناشتہ کر لائے تھا تو اس نے بڑی حکارت سے کہا تھا لگ داؤں پہلے ناشتہ کروں گا پھر دیکھوں گا اب یہ بھی وقت فجر ہے مولا ناشتہ کر رہے ہیں تو سار ہے تو امام نے کہا میں نے اس وقت دعا مانگی تھی مولا خدایا میں چاہتا ہوں اس کا سر بھی میرے پاس تب آئے جب میں ناشتہ کروں تو یہ شخصیت ہے اب آگے بڑھئیے اور اگر دماغ سنیے اچھا ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب مختار نے اپنے چچا سے کہا تھا انہیں مشورہ دیا تھا کہ امام حسن کا نعوذباللہ یہ امیر شام کے سپورٹ کر دیا جائے اور اس سے کچھ پیسہ کچھ زمین خرید نہیں تھا اب دیکھیں کیسے کیسے الزامات ہیں لیکن آگے ان کے جوابات آئیں گے اچھا پھر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ آئیما جناب مختار کی اس تحریک سے ان کے انقلاب سے ان کے اس عمر سے راضی نہیں تھے یہ سارے الزامات ہیں اب آگے بڑھتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ یہ سنسلے کیا ہیں ایک سلوات حدیعہ کر دیجئے اب آ دیں یہ دیکھیں بات یہ ہے کہ تاریخ میں ایسی بہت ساری باتیں ملتی ہیں لیکن ہمارے ہاں ایک واضح روایت ہے کہ جب بھی کوئی بات کوئی روایت کوئی حدیث کسی امام کے واضح ترین فیل فرمان سے ٹکرا رہی ہو تو اسے دیوار پہے مات اور وہ روایت وہ واقعہ وہ چیز جو امام کے فرمان کے مطابق اسے لے لو اب آئیے حجرت کا جو پہلا سال تھا اس سال جو پہلا بچہ دنیا میں آیا رسول اللہ خدا نے کہاں سے کہاں حجرت کی ہے مکہ سے مدینہ حجرت کی حجرت کے پہلے سال جو پہلا بچہ مسلمان پیدا ہوا وہ جناب مختار تھے صحیح اچھا جناب مختار کے والد کونے ابو عبیدہ سکافی انہوں نے لیا رسول اللہ خدا کی باس لے گئے اور فرمایا کہ رسول اللہ خدا میرے اس بچے کے حق میں دعا کیجئے اس بچے کے حق میں دعا کیجئے میرے بچے کی ولادت ہوئی ہے میں آپ کے پاس لائے ہوں سرکار نے کہا کہ تمہارا یہ بچہ بڑا شجاہ ہوگا بڑا جری ہوگا ایک مقام پر سرکار نے یہ فرمایا اور دیکھئے ایک مقام پر سرکار نے فرمایا کہ تمہارا یہ لائے تمہارا یہ بیٹا میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کو واصل جہانم کرے گا یہ رسول اللہ خدا فرما رہے تمہارا یہ بیٹا میرے بیٹے حسین کے قاتلوں کو واصل جہانم کرے گا اچھا پھر رسول نے ایک عجیب جمعہ بڑا عجیب جمعہ سرکار نے فرمایا کہ یہ تمہارا بیٹا میرے بیٹے کے دشمنوں کو ان کے قاتلوں کو واصل جہانم کرے گا اور ان کی سانسوں کو اس طرح پریشان کرے گا اس طرح ان کی گمتی کرے گا کہ انہیں ایسی عذیت دے گا قاتلان امام حسین کو تمہارا بیٹا کہ وہ مرنے کی تمنہ کریں گے لیکن مر بھی نہیں پائیں دیکھ رہے ہیں کہ تمہارا بیٹا ایسا انتقام لے گا ایسا بدلہ لے گا خون حسین کا کہ مرنے والا مرنے کی تمنہ کرے گا لیکن اسے مہت نصیب نہیں ہوگی ایسا معاملہ ہوگا اب آئیے مورا علی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں جناب مختار کی متعدد پانک اچھے ہی جلی جناب امیر گزر میں جناب امیر کے ساتھ کون ہیں جناب سلمان فارسی ہیں جناب عضیفہ یمانی ہیں اور جناب ابو ذریع وفاری ہیں والا نے دیکھا گلی میں کچھ بچے کہہ دیں امام اس جانب بڑھے جیسے امام اس جانب بڑھے اس جانب بڑھے تو ایک بچے کو اٹھائے اس کے سر کا بوسر لیا اس کے رکھساروں کا بوسر لیا اس کے ہاتھوں کا بوسر لیا اس کے سینے کا بوسر لیا بڑے سمیلی سے بھال کے اس بچے کے اور کچھ بار بار اس کے کان دکھا خیلی ہے اب معاملہ ختم ہوا مولا آگے بڑھے اب تین ساتھی وی چالیں ماننے والے بھی ہیں انہوں نے کہا مولا یہ کون تھا تمام بچے تھے آپ نے ایک بچے کا انتخاب کیا اور کیسی محبت بار بار ہے کہ بچے کا یہ کہتا نا بندے نے پیشانی کا بوسر لیا چل دیا نہیں سر کا بوسر پیشانی کا بوسر رکھساروں کا بوسر ہاتھوں کا بوسر سینے کا بوسر اور لینے والا کون ہے امیر پائے نا تو مولا نے اور آپ اس کے کان میں کوئی سرگوشی بھی کر رہے ہیں امام نے فرما امام کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے امام نے کہا اے سلمان اے ابو زر اے عضیفہ یمانی تم نہیں جانتے یہ وہ ہے جو میرے بیٹے حسین کے قتل کا بدلہ لے گا یہ وہ ہے جو میرے بیٹے میرے لال حسین کے قتل کا بدلہ لے گا ملکہ ایک سروازہ یہ کر دی تاکہ یہ میرے لال حسین کے قتل کا بدلہ لے گا اور انہیں جو ہے واسل جہانم کرے گا اور مولا نے اس سے کہا گیا کہ مولا آپ بار بار اس کے کان میں سرگوشی کیا کر رہے تھے تو امام نے فرمایا میں بار بار اس کے کان میں کہہ رہا تھا میرے لال تو بڑا شجا ہوگا تو بڑا بہادر ہوگا تو بڑا ذہین ہوگا تو بڑا دانشمند ہوگا مولا اس کی دانشمندی کی جو ہے پیشن بوئی کر رہے ہیں ابھی بچ بنا ہے جناب مختار کا آگے بڑھئے مولا حسین کیا فرماتے ہیں جناب مختار کے مطالب صبح آشور چاہیے صبح آشور آئی مولا میدان کربلا میں ناکے پڑ گئے دیکھیں میدان کربلا آمدہ پہ جنگوں میں جب جایا جاتا تھا تو جو گھوڑے پہ جاتا تھا یہ اعلان ہوتا تھا جنگ کا جنگ ہوگی اور جو ناکے پہ سوار ہو کے جاتا تھا یہ اعلان ہوتا تھا امن کا مولا پہلی یا دو ایک یا دو مرتبہ یہ ہیں میدان کربلا میں ناکے پہ سوار ہوں مولا کہ اور مولا نے کہا کہ دیکھو میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ میرے قتل سے باز آ جائے یہ قتل مت کرو یہ ظلم مت کرو میرے ساتھ اپنے ساتھ یہ ظلم مت کرو اور تم نے جو کیا وہ خدا ماف کرے گا اب تک جو ظلم کیا ہمارا پانی بند کیا جو ظلم کیا ماف ہو جائے گا میں اپنے جد رسول خدا سے کہہ کے تم تمام کے شفاق کرا دوں ناکے پہ ہیں مولا صبح آج ہوگی اتنے میں ایک آدمی کھڑا ہوا مخالف پارٹی کا لیچ کر یہ عزیز کا کھڑا ہوا کہنے لگا کہ بھائی ہے حسین عوض اللہ بن جالک ہمیں تمہاری یا تمہارے جد کی شفاق کی ضرورت نہیں ہے ہمیں عزیز کی خوشنودی چاہیے بے شمار کہا ہمیں تمہاری خوشنودی نہیں چاہیے ہمیں تو عزیز کی خوشنودی چاہیے امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے صبح آشور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کیا دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا کی قسم سنیے گا امام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے خدا یا ان ظالموں پہ بنو سقیف کے ایک مرد کو مسلط کر دے جناب مختار کا تعلق کس خاندان سے تھا بنو سقیف سے تھا چار بڑے قبائل ہیں نا عرب کے بنو حاشم بنو حاشم جہاں رسول خدا جس خاندان سے ہے مولا کائنات جس خاندان سے اہلِ بیتہ تھا یہ اپنی شجاع اپنی کردار اپنے اخلاق کی وجہ سے بڑا معروف تھا بنو عاشم دوسرا خاندان بنو عمیہ تھا یہ اپنی چلاکی اپنی مقاری اینہ بری سیاست کی وجہ سے معروف تھا تیسرا خاندان کا بنو سقیف یہ اپنے حسن کی وجہ سے اپنے جمال کی وجہ تھے شہداد علی اکبر کتنے خوبصورت تھے ان کی والدہ کون تھی جناب لیلہ جناب لیلہ کا تعلق کس سے تھا بنو سقیف سے تھا ان کی خوبصورتی بڑی کمال کی ہوتی تھی ان کا تعلق بھی جناب مختار کا تعلق بھی کس سے تھا بنو سقیف اور چوتھا خاندان جو عرب کا مشہور خاندان تھا کل مناسبت گزری وہ تھا بنو قلاب کونسا خاندان بنو قلاب سے کس کا تعلق تھا کوئی بتائے گا کوئی سرکار آپ کا اسمیں گرامی کیا ہے آپ کا نام کیا ہے سرکار حاکیم بھائی آپ کا نام علیہ رضا سرکار آپ کا نام محمد بھائی کل کی مناسبت بزرین جناب ام البنین بزرگ تو جانتے اس لیے ان سے سوال نہیں کیا جناب ام البنین جناب ام البنین کا تعلق کس سے سا بنو قلاب سے تھا اور بنو قلاب کی شجاہ بڑے مشہور تھی بنو حاسم کا کردار اخلاق اور بنو قلاب کی کیا تھی شجاہ حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ بنو قلاب کے جد جو تھے ان کا نام محمد بھائی ان کا نام لوگ اپنی پلواروں کے وہ تھوڑے تبرخ لکھواتے تھے کہ اگر ان کا نام اور دیکھئے پھر بنو قلاب کی خاتون ہیں بنو حاسم کے مرد ہیں دونوں کے ہاں ازواج ہوتا ہے شادی ہوتی ہے عبد ہوتا ہے اور خدا جو نعمت عظیم دیتا اسے ابباس علم دار کہتے ہیں مل گئے چلوات عدیہ کر دیجئے ہاں اور میں آپ نے فرمایا دعا صبح آشور خدایا ان پہ بنو ساکیف جناب مفتاح کہ ایک مرد کو مسلط کر دے نہ صرف یہ فرمایا بلکہ یہ فرمایا وہ مرد ہر ظلم کے مدلے میں ایک زہر مارے ہر زخم کے مدلے میں ایک زخم لگائے ہر ظلم کے مدلے ان پہ ظلم کرے ہر قتل کے مدلے پہ ایک قتل کرے یہ کون کہہ رہے امام حسین کس کے مطالق کہہ رہے جناب مفتار کے مطالق کہہ رہے آگے بڑھئے خدا کی قسم کیا شاہ نے جناب مفتار کی جناب زینب شاہ میں غریبہ برپا ہوئی اب ظالم آئے شہدادی سے ایک ظالم دے نہ چادر چھیلنا چاہی بڑے ظلم کے ساتھ تو اس وقت شہدادی نے کہا تھا خدا کی قسم دیکھیں جناب زینب جناب مفتار کو یاد کر گئے اسے جیسے اس ظالم نے بڑے ظلم کے ساتھ چادر کو چھیلنا نا شہدادی نے کہا خدا ہے میں تو اسے دعا کرتی ہوں ان پہ بنو سقیف کے مرک کو مسلط کر دے وہ اسے لوہے اور آق کا عذاب دے اس قوم پر ان لوگوں پر اس آدمی پر بنو سقیف کے مرک کو مسلط کر وہ انہیں آق کا اور لوہے کا عذاب جناب زینب یاد کر دی آگے بڑی امام زینب لابدین ملکہ ایک سلوات ابھی اگر دی وہی بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی جب امام کے سامنے امام کے سامنے نوربیل اول کو سل لائے گئے تھے تو امام نے کیا کیفیت تھی امام کی کہتے ہیں کہ نوربیللہ امام نے جو ہے منع فرمایا تھا امام ان کے ہمارے سے راضی لیتے باقاعدہ سید سجاد نے ہاتھ بلند فرمایا تھے اور کیا کہا تھا کہ خدا ہے میں دعا کرتا ہوں تو جناب مختار کے دراجات میں اضافہ فرما سید سجاد دعا کرنا ان کے دراجات میں اضافہ فرما اور انہیں عظیم عدر دے کیوں وجہ سنیے گا کیوں اس واسطے کے مختار کے اس کام میں اس سید میں ہم این بیعت کے دنوں کو راضی کیا خوش کیا اب مجھے بتائیے کوئی عام سا مومن کسی عام سا مومن کے دل کو راضی کرے کتنا آجر ملتا ہے اگر کوئی مومن حجت خدا کے دل کو راضی کرے تو اس کام کیا ہوگا ہم حجت خدا ہے آگے شمیئے گا امام باقر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیعہ کی دیئے امام اصحاب کی برد میں موجود ہے پتا تو چلے نہیں آئیمہ نے کیا فرمایے جناب مختار کے مطالق آئے گی آگے تفصیل آئے گی انشاءاللہ امام اصحاب کی برد میں موجود ہے اتنے میں امام انتظار کریں حجام کا تاکہ وہ آئے اور بالوں کی درستگی کریں اتنے میں ایک بزرگ آیا اس کے ہاتھ میں آسا تھا امام باقر کے قریب آیا اور امام کے ہاتھ کا بوسہ لے گئے امام نے ہاتھ تیچھے کہے کیا کہ مولا میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں بیٹھنا چاہتا امام نے کہا میں تعارف کروا کون ہو تو جیسے امام نے کہا نا تم تعارف کروا کون ہو حاکم ابن مختار سقفی یعنی میں مختار سقفی کا بیٹا ہوں خدا کی قسم نسن بھائی روایت کے الفاظ ہے وہ امام جنہوں نے پہلے ہاتھ کھین جا تھا وہ امام کھڑے ہوئے انہوں نے اتنے زور سے حاکم کو سینے سے لگایا ایسے لگ رہا تھا کہ امام حاکم کو اپنے سینے میں سمو دینا چاہتے کہ تم فرزندے مختار سقفی ہو یہ کیفیت اب دیکھئے ہم آج بات کر رہے نا پہ اللہ بھلا کر رہے جناب مختار وہ متنازے بنا دیا یہ کر دیا دیا اب بیٹے کا بیان سنیے گا جناب حاکم بیٹھے امام کے بس کہنے لگے مولا مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے کہ مولا پوچھئے کہ پوچھو حاکم گھتا ہو کیسا سوال کہ مولا مجھے میرے باپ کے متعلق بتائی کہ کیا مطلب کہ مولا جب میں کوفے کے باداروں سے گزرتا وہ لوگ مجھے کہتے ہیں یہ خذاب کا بیٹا ہے یعنی جناب مختار پہ جو آج پروپو گنڈا ہے یہ آج کا نہیں ہے اس زمانے کا ہے آئمہ کے زمانے میں انہیں متنازے بنا دیا تھا اس کا سبب میں نے عرض کر دیا کہ اگر انہیں آئیڈیاں بنایا جاتا کل کوئی اور مختار کھڑا ہو جاتا صحیح ہے تو انہیں ایسا کر دیا جاتا کہا کہ